اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نوٹفیکشنز ملتی رہیں اسلام علیکم ناظرین کوک ٹویٹ میں خوش شامدید آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں مطر کیمہ چلے اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے اس کے لئے ہمیں چاہیے دھائی سو گرام ہمیں چاہیے بیف کا کیمہ آپ مطن کا بھی لے سکتے ہیں ہاں پس دھائی سو گرام ہی اس میں مطر ہیں اور اس کے لئے ہمیں چاہیے دو میڈیم سائز پیاز ہیں جن کو ہم نے کانٹلی اچھی طرح دو میڈیم سائز ٹماٹر ہیں ایک دسن جو ہے وہ ہم نے ایک پورا دسن کی گڑی ہم نے چھیل لی ہے اور اب ہم اس میں جو ہے ہمارے پاس ون ٹیبل سپون کے مطابق ادرک ہے اور دو سے تین ہری مرچیں ہیں اور اس کے لئے ہمیں جو مثالات چاہیے وہ ہیں نمک اور مرچ آپ کے حضبے ضرورت ہے جیسے آپ کو استعمال کریں نمک لال مرچ ہے اور کٹی لال مرچ ہے پھر ہم نے ون ٹی سپون کے مدابر جو ہے دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرہ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے ہلدی اور دادر مرچ ہے تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اینڈ میں جب ہم مولیں گے اس کو تو ہم اس میں دالچینی اور اس میں چار سے پانچ ہم کالی مرچوں کو اس میں آٹ کریں گے تو چلی ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چلی اب اس میں ہم کیمہ ڈال رہے ہیں اب ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے ٹی مارٹر لسن، ادھرک اور ہری مرچ سارے مسالہ جات جو ہے وہ ہم سب ایڈ کر رہے ہیں اس میں سری اب ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں تقریباً ایک لیٹر کے قریب ہم پانی ڈالیں گے تاکہ سب چیزیں اچھی طرح سے گل جائیں اور مکس ہو جائیں اب ہم سٹوپ اوپن کرتے ہیں اب ہم اسے پکائیں گے جب تک کیمہ اچھی طرح سے گل جائے پاک جائے اور سارے چیز اس میں مکس ہو جائے تو ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور اس کو بیڈ بیڈ میں ہم ہلاتے رہیں گے جیسے ہمیں ضرورت پڑیں گے اب ہم اس میں اپنا آئل ایڈ کریں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کے برابر آئل ایڈ کریں گے ہم اس میں اور ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے ناظرین یہ دیکھیں ہمارا کیمہ بھننے کے قریب ہے بس ہی اپنا آئل چھوڑنے لگا ہے ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں اپنے مٹروں کو ڈالیں گے اور دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے پکائیں گے اور بھونیں گے ہم اس کو اپنے بلو فلیم پر اچھی طرح سے بھونیں گے دونوں چیزوں کو جب تک مٹر اچھی طرح سے گل جائے دیکھیں ہمارا بھی کیمہ بھون رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ڈالچینی اور جو کالی مرچ ہمیں لیتے ثابت اس میں ڈال دیں گے اور ہم اس کو اس وقت تک بھونیں گے جب تک یہ اپنا آئل چھوڑ دیں ساتھ ساتھ اس کو ہلک ہلکے ہلاتے رہی ہے اور ہم اس کو لو فلیم پر بھونیں گے ناظرین نے دیکھئے کیمہ جو ہے اچھی طرح سے تیار ہے اپنا آئل چھوڑ چکا ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے ناظرین نے ہمارا کیمہ تیار ہو چکا ہے اور اپنا چکے رکھیں گھر چکے اب ہم اس کو دنیا سے آپ چاہیں گھرنچ کر لیجائے اور اسے کھائیے بہت مزیدار اور بہت لذیذ ہے آپ اس سے ملکے ملکے ہوئے نان کے ساتھ کھائیے روٹی کے ساتھ کھائیے جیسے آپ کو اچھا لگے اپنے بچوں کو دیجئے اور ریسپی اچھی لگے تو ہمیں کمنٹ, لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت شکریہ موسیقی